اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ او خیر ہوئے خیر ہوئے اسلام دا جواب تے والے جا دیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا و اشہدو ان محمدن عبدوہ ورسولہ ارسلہو بالحق بشیرا ونزیرا صل اللہ تعالی علیہ وعلیٰ علیہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلیٰ علی محمد وعلیٰ علی محمد کما تحب وطردہ اما بعد فاعوذو باللہ السمیع العلی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یتئر رسول فقد اطا اللہ جس نے نبی مقرم رسول معظم جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی صدق اللہ مولان العظیم مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے امائے دین سرپرست اعلی نازم اعلی اور دیگر رفاقہ مرکزی جمعیت اہل حدیث جلہ قصور کی قیادت اور بالخصوص یہ آپ کے سامنے تشریف فرما تمام تحصیلوں کے ذمہ داران اتنی دیر بھی نظامت نہیں ہونی چاہیے تھی اس لیے یہ سامنے اس وقت کھڑے ہیں کہ آج آپ کا جمع گفیر دیکھ کر آپ کی بیداری دیکھ کر ان کی محنت کو سلام پیش کرنا اللہ انہیں آباد رکھے اور اس سے زیادہ آپ کو آباد رکھے جو اس آواز پہ تشریف لائے ہیں میرا خیال ہے میں ان کو سلام محبت پیش کرتا ہوں یا اپنی قرصیوں پہ تشریف لے جائے ہیں بٹ چلے 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 شکریہ شکریہ حضرات مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب نے زلی کانفس یہ پہلی ہے ہماری اس سے پہلے ہم نے دبیر کانفسے کی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے فضل اور کرم کے بعد آپ احباب کی دینی محبت اور رات کے سما میں یہاں اس کمیٹی گراؤنڈ کے اندر محبانِ رسول توحید کے پروانے اور محمدی شما فروضہ کرنے والے یہ بزرگ اور جوان موجود ہیں میں آپ کی اس تشریف آوری پہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں حضراتِ زی وقار خطابات کا سلسلہ جاری رہے گا ساڑھے دس بجے شہیدِ ملت علامہِ حسان لائی زہیر شہید رحمہ اللہ کے فرزندِ ارجمن علامہ حافظ موت سمالائی زہیر حافظہ اللہ و تشریف لائیں گے قائدِ محترم قائدِ جمعیت قائدِ ملتِ سلفیہ حضرتِ علامہ سلیٹر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ تشریف لائچکے ابھی تھوڑی دیر کے بعد سٹیج پہ آ جائیں گے پتوکی میں آ چکے میں درمیان میں اس لیے حاضر ہوا ہوں دو میرے مدعا ہے ایک میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا اور دوسری خواہش تھی کہ ہم یہاں آج آپ کو کیوں لے کے آئے ہیں یہ میں نے سر فرض کرنا ہے قیمتی گھلیاں قیمتی وقت اتنا پیسہ دور دراز سے دلے کے اطراف و اقلاف سے ہم نے بزرگوں کو جوانوں کو بھائیوں کو شہبازوں کو شہینوں کو اس گراؤنڈ میں پتوکی میں کیوں جمع کیا ہے پہلے آپ کو اپنی شناخت بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں یاد رکھئے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا پھر اس کا کرم ہے مسلمانوں میں اہل سنت بنایا یہ بھی اس کا کرم ہے اہل سنت میں ممتاز طبقہ اہل الحدیث ہونے کا شرف اتا فرمایا غلط فہمی ہو تو نکال دیجئے پہلے ذہن میں نہیں تو ڈال دیجئے کونین کا رب گواہ ہے اہل حدیث اہل الحدیث یہ کوئی فرقہ نہیں الگ الگ ٹولہ نہیں ہے الگ سکول اف میتھڑ نہیں ہے مجمع میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے عجازی صاحب کیا کہہ رہے ہو مدرسِ علیدہ مسجدِ علیدہ کانفہ سے علیدہ جلسِ علیدہ اور آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ فرقہ نہیں میں علماء اہل حدیث کا قفش بردار گلستانِ رسالت کا دنا چوکی دار پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کونین کے رب کی قسم ہے اہل الحدیث فرقہ نہیں ملت ہے اہل الحدیث در حقیقت اصل دین کے حاملین کا نام ہے اور یہ حلِ حدیث کہلاتے کیوں ہیں بڑے اختصار کے ساتھ قرآنِ مجید کا نام حدیث ہے یہ سبق پکانا آپ نے قرآن کا نام کیا ہے بولو تو عدیلی ریش قرآن کا نام کیا ہے کی؟ ایڈے مجمع چوئے جب بول دیو پہ آواز تا میرے تک نہیں ہوندی پہ یہ اللہ خیر کرے قرآن کا نام کیا ہے خطبہ سنتے ہیں ہمیشہ اِنَّ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ پھر قرآن پڑھتے ہو اللہُ نَزَّ الْحَسَنَ الْحَدِيثِ قرآن کا نام حدیث ہے اور سرورِ قائنات علیہ السلام کے فرمان کا نام بھی حدیث ہے اور اگلی بات سن لو سینوں میں ڈال لو چھاتیاں چوڑی کر کے نکلو رب کا شکر ادا کرو قرآن وہ کتاب وہ وحیِ الٰہی ہے لا ریبہ فیح جس میں کوئی شک ہے جس میں کوئی شک ہے جس طرح قرآن وحی ہے اے قصور کے غیور لوگو قونین کا رب گوا حدیث بھی وحیِ الٰہی ہے قرآن وحیِ جلی ہے حدیث وحیِ خفی ہے قرآن وحیِ مطلع ہے حدیث وحیِ غیر مطلع ہے قرآن بھی آسمان سے رب نے اتارا حدیث بھی بجریہ پیمبر رب نے آسمان سے اتارا وَالنَّجْمِ اِزَا حَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْا دلائل علماء سے سنیں میں نے چونکہ کچھ اگلے اگراز و بقا سا درست کرنے ہیں بنیادی طور پہ میں کہنا چاہتا تھا وہ ہمارا ٹائٹل اہلِ حدیث کا انفس کیوں ہے اللہ کا شکر ہے ہم اہل الحدیث ہیں اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھے مرشد ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ یہ منحج یہ نسب العین یہ پیغام فرقہ نہیں وہ پیغام جو رب نے آسمان سے اتارا نبی کے ذریعے صحابہ تک آیا وہ لمبی حدیث آفت نے ارشاد فرمائی تھی یہودی کتر فرقوں میں بٹے نصرانی بہتر میں بٹے ستف ترق امتی علیہ سلاس مسبعین فرقہ میری امت حد تر فرقوں میں بٹے گی قل لہم فی النار اللہ فرقہ تم واحدہ دوسری روایت میں اللہ ملہ تم واحدہ وہ ایک گروہ پوچھا محبوب پہچان کیا شناخت کیا پتہ کیسے چلے گا ہر کوئی دعوے تار ہوگا ارشاد فرمایا پاک کائنات کے امام علیہ السلام نے آپ نے فرمایا تھا لوگو ما انا علیہ الیوم و اصحابی آج کے دن جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ حق ہے وہ دین ہے وہ سرات مستقیم ہے وہ جنت کا راستہ اور اسلام کی صحیح و تفسیر ہے الحمدللہ آپ کو مبارک ہو آپ اس کے حاملین میں حضرات دوسری اس سے ملتی ہوئی بات میں رب کا شکر بجا لاتا ہوں مولا کمیوں کے باوجود اہل الحدیث کا ترہ امتیاز ہے گردن کٹ جائے گوارہ ہے رب کے علاوہ کسی اور گھر پہ چھک جائے گوارہ مردوں کی طرح بولو گوارہ نہیں ہے حضرات جس طرح توحید میں لچک اور گھنجائش نہیں ہے رب سے کہہ دیں گے مولا پاپ بڑے جرم بڑے گناہ بڑے کمزوریاں بڑی پر مولا ہم نے اپنے دل میں تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں بسایا تیری توحید کے پرچم کو لہرایا ہے اور دوسرا شکر ہے مولا ہم نے محبت کی ہے تو عاملہ کے در یتیم سے کی ہے اور اہل الحدیث ہے جو کہتا ہے لوگوں جس دل میں عاملہ کے در یتیم کی محبت نہیں اس کا ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں حبِ رسول اہلِ حدیث کا اصول اور حبِ رسول ہی اطاعتِ رسول پہ مجبور کرتی ہے حضرات یہ بنیادی طور پر میں نے کہا آپ اپنی سائیکل پہ اہلِ حدیث لکھیں مقام پہ اہلِ حدیث لکھیں نوٹ بک پہ اہلِ حدیث لکھیں اہلِ حدیث پہ شانی پہ لکھیں خوشوں کے چلے اہلِ حدیث ہی وہ لوگ ہیں اہلِ حدیث ہی وہ لوگ ہیں کل قیامت کے دن جو لوگ کہتے ہیں بے امامِ بے پیرے وہاں کہا جائے گا کل اُناسم بے امامِ ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بولایا جائے گا اور ہم بے امام کہا جائے گے حضرات اس دن ہمارا امام نبیوں کا امام ہمارا امام امتوں کے اماموں کا امام ہمارا امام امامِ عظم امام ہمارا امام ایک لاکھ کئی ہزار انبیاء کا امام وقت تفصیل کا نہیں ہے وہ مسجدِ اقسامِ جبرائیل امین نے آکے کیا کہا تھا یافا کہا اے تیدا ام محروبتا ورزیدا ام بسیار خوبا تیدا ام اما تو چیزیں دیگری اے پیارے میں شرک میں گیا غرب میں گیا جنوب میں گیا شمال میں گیا میں نے ایک خطے ہستے ٹکڑے کو جا کے دیکھا پیارے میں نے تیرے جیسا کسی اور کو نہیں پایا ترجمانی اور مقام کی ہے مگر کر دیتا ہوں عائشہ ہے راوی نبی نے سڑایا ایک راتی جبرائیل پاس میرے آیا کہے لندے چردے میں ڈھونڈ آیا اے ٹکڑا زمین دا میں سارا چک گایا میں ایک ایک ڈٹھا چڑی کسر کوئی نہ محمد تو افضل ڈٹھا بسر کوئی نہ نعرہ تکبیل عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ معذرت نعرہ نہیں لگا اس لیے نہیں لگا میں وہاں بیٹھا بھی محسوس کر رہا تھا آج دنیا آپ کو بات کر رہی ہے بیلالقوامی سطح پہ آپ کو دکھا جا رہا ہے فتوے سے نکلیں نعرہ بار بار لگانے کی ضرورت نہیں مگر جب کوئی لگائے پوری ایمانی قوت سے لگاؤ تاکہ دشمن پہ تبھارا روپ پڑے یہ بیٹھا آرام سے اللہ اکبر اکبر تو کیوں لگاتے ہیں نہ لگاؤ بغیر نعرے کے بھی گاڑی چلے گی نعرے کی ضرورت نہیں میں آپ کے پلوں کے دروازوں پہ دستک دینے آیا اپنے رفاقہ کو ساتھ لایا ہوں ہم آئے ہیں آپ کو ہلانے آئے ہیں قعبہ کے رب کی قسم کوئی ہمارے بس میں ہوتا سینے چیر کر آپ کے دل دھو کر انہیں ہلا کر ہم کہتے اور لوگوں اٹھو کب اٹھو گے جب شام ہو جائے گی داستان تک نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں ہم جلسہ کرنے نہیں آئے ہم مجمع لے کر نہیں آئے ہم کانسس کے نام پہ نہیں آئے ہم نے اپنے دورے پہ بھی کہا تھا قعبہ کا رب گواہ ایک مشن پہ آئے ہیں آپ کو ہلانے آئے ہیں آپ کو جگانے آئے ہیں آپ کہتے تھے قدم بڑھاؤ ہم نے قدم بڑھایا ہے آپ کو قدم ملانا ہوگا ہم سنیت سے آئے ہیں آج آپ کے ذریعے یہ میسک کنوے کر کے جائیں کہ یہ فرزندان اہل حدیث فرزندان توحید محمدی لوگ اللہ کے فضل اور کرم سے یہاں لوگ جھوٹے پیانیے بنا کر لوگوں کو پیچھے لے کے آئے ہمارا پیانیہ تو نور انعلا نور ہے سرات مستقیم ہے محمدی ہے ہم اس بیانیوں کو لے کے آج پہلے ذریعے قصور کے اندر آئے جولی پھیلا کر آپ سے بھیک مانگنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے جاگو اٹھو اللہ کے لیے جاگو اٹھو جس کا جی چاہتا ہے وہ قصرِ نبوت پہ حملہ آور ہو جاتا ہے جس کا جی چاہتا ہے قادی یانیوں کو سپورٹ کر دیتا ہے جس کا جی چاہتا ہے مرزینیوں کو مشیرِ مواشیات بنا لیتا ہے کب تلک ہم باتیں کرتے رہیں گے احتجاج کی دنیا سے آگے بننا ہے ہم آئے ہیں اکسور کے لوگوں اپنے رفاقہ کے ساتھ دعا کرنا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہم دیکھنے میں تین ہیں مگر ایک اللہ کے فضل اور قرب سید سبتین شاہ کی بات اب درشید حجازی کی بات ہے اور میرے ناس میں آلہ حافظ یونس آزاد کی بات میری بات ہے اللہ کی رحمت کے لیے ہم نے جذبہ سادقہ لے کے اٹھے پہلا ہمارا یہ مشنہ لوگوں اور جوانوں سٹڈی کرو مطالعہ کرو اس کا قذاب پنجاب کا مطالعہ کرو ہم قطعی طور پہ یہ پرداشت نہیں کرتے رب اکبر کی قسم اولادیں مال شام اپنی گردن کٹوا سکتے ہیں کسرِ نبوت پہ کسی ڈاکو کو آنے کی اجازت نہیں دے سکتے انشاءاللہ کو مردارہ انشاءاللہ کو مردارہ مردارہ میں پھر نفذ دہر آتا ہوں پھر انشاءاللہ مانگتا ہوں حضرات ہم کٹ جائیں گھوارہ ہے مٹ جائیں بارہ کسرِ نبوت پہ کوئی ڈاکو آئے یہ گھوارہ یہ گھوارہ بتا دو کائنات کے لوگوں کو یہ گھوارہ نہیں ہے ایک پہلا مشن اور دوسرا مشن ہمارا اس کا تفصیلی انشاءاللہ میرے سر پرستیال آپ بیان فرمائیں گے خاکے کے طور پر دوسرا مشن یہ ہے اللہ گواہ مجھے احساس ہے آپ کے دل بھی تھڑکتے ہیں مجھے احساس ہے آپ کے دلوں میں بھی صحابہ کی محبت وافر موجود ہے مگر الگ الگ بیٹھے کر رہے ہیں دیس لیا لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک بنایا امنہ کے درے یتین کے کلمے کے نام پہ اور اس دیس کے اندر کھلی چھٹی ہو باب ساتھی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا اور کہا تھا کوئی مسافر کسی بستی میں گیا اسے کتے پڑ گئے وہ پتھر اٹھانے لگا تو سولنگ تھی وہ نکلا نہ بٹا وہ روڑا کوئی کہہ لگا عجیب بستی ہے کتے کھلے ہیں پتھر بندے عجیب بستی ہے کتے کھلے ہیں پتھر اور ہمیں امن امن کا پیغام دینے والوں دیکھو تو صحیح پتھر بھی کھلے رکھو بات میری سمجھے پائے گا نہیں پتھر بھی کھلے رکھو ہم کب تک یہ دیکھتے اور سنتے رہیں گے ہم زندہ رہیں اصحاب رسول پہ کوئی زبان کھلے یہ گوارہ یہ گوارہ اب ہم چاہے گے آپ بیدار ہوں ہشیار ہوں وعدہ کرو قدم ملانے کا ہمارے ساتھ چلو گے ہم انشاءاللہ راؤڈ مکمل کر لے تو پھر آئیں گے راؤڈ مکمل کر لے پنجاب کا پھر آپ کو لاہور لے کے چلیں گے جب تک یہ دنیا بدلی ہوگی اسمبلی آئی ہوگی وہاں سے آکے اسمبلی کے سامنے بیٹھ جائیں گے کہ آمنہ کے درے یتین کے کلمے کے نام پہ لیے گے ملک میں ہم کسی کو آقا کے یار اور صحابی پہ زبان کھولنے کی اجازت دے سکتے اس کا قانون بننا چاہیے بننا چاہیے نعرہ تکبیر قائد محترم قدم بڑھاؤ بس بس حضرات توجہ توجہ بس اب قدم باج بڑھاؤگے سینے کھلے رکھو دل کھلے رکھو پانڈے مو دے نہ کرو بات لے جاؤں ہم قابیہ بھی سمجھے گے انشاءاللہ میں نے دوسری درخواست کی ہم چاہتے ہیں ناموس سحابہ قبل واپس ہو گیا تھا اس کو دوبارہ جندہ کرے اور قانون بنائیں ٹھیک ہے منظور آپ کو ہونا چاہیے اکسوریوں چاہیے او نوریوں چاہیے جزاکل تیسری بات حضرات تیسری بات ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ میرے آبان شارعہ کا خون دیا ہے اس کے نجریے کو ہم نے زندہ کرنا ہے دفن نہیں ہونے دینا پونی صدی ہو گئی پاکستان کا مطلب کیا مردوں کی طرح پاکستان کا مطلب کیا اور جرس پاکستان کا مطلب کیا الہ الا اللہ بائے نقامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے ساسے زیع جاتا رہا ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ اور اس ملک کی اندر اجازت نہ ہو مجریہ پاکستان کو زندہ کرنے کی حضرات اسے زندہ کرنا ہے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ میں چاہوں گا اپنے رفاقہ کے لیے دعا کرتے ہوئے مولا تیرا شکر ہے اچھے ساتھی دیئے نیک عظم کیا محمدی پرچم لے کے چل پڑے ہیں مولا امداد فرما مولا امداد فرما میرا ناز بیالہ تھانے دار ٹائپ ہے پھون سے گبرانہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ سید سبسین شاک کی سرپرستی میں یہ قافلہ چلے گا اور اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک منزل نہیں پا لیں گے میں اپنے پورے موقف کو ایک شیر پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں سمجھاوے تھے انشاءاللہ بندی آڑا دینا ہے پہلے میں پیش کی کہنے لیا ہے پورا ٹیل لاکھے انشاءاللہ ماشااللہ 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 ایک نوائے پر اثر ایک مجاہی دے نہ ڈر ایک چرار کی ہے لو ایک سراج کی ہے ذو ایک دلیل صبح نو ایک صدیل دیز رو ایک زین کا پہلے گا ایک حق پہ جانی سا ایک امن ایک پیار ایک موسم بہا عزم اور وفا اس کا نام ہے ہر زبان پہ ماشاءاللہ حضرات میں گفتگو سمیٹ رہا تھا کہ الحمدللہ آپ کے اور میرے دلوں کی تھڑکن شہید ملت علامہ احسان اللہ ای زہیر کی تصویر صاحب زادہ علامہ حافظ موت اسم اللہ ای زہیر حافظہ اللہ تشریف لائے اور اسی دوران میں میری ابھی نظر پڑی خاندان لکھویا کے عظیم سپوت ڈاکٹر زعیم الدین لکھوی حافظہ اللہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائے میں انہیں اسٹیج پر آنے پہ احلم و سحلم و مرحبا کہتا ہوں چھوڑ دو چھوڑ دو حضرات توجہ ہے میری گالا لوگ گال مکادی ہیں اور ٹیان رکھے ہوتے انشاءاللہ چنگی گونج دے رہی ہیں میلی نظر جو اٹھائے میلی نظر جو اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے ہر دستے بے عدب کی کلائی مرود دیں گے ابو لہبو ابو جہل کے بیٹوں سن لو ہم تمہاری کردن دستے انتقام سے مرود دیں گے واقعا ہے بابو جو اٹھائے آئے